اونی مشکل اور دکھوں سے گھری ایک ایسی لڑکی جس کی جندگی میں چاروں طرف سے درد تکلیف اور بیجتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا جس نے اپنے پروبلم سے تنگ آ کر اپنی جان دینے کی کوشش کی لیکن جس دن وہ جان دینے والی تھی اس کے ساتھ ہوا ایک جمتکار اس دن اس کے ہاتھ لگی ایک ایسی میجیکل واج کیسے اس میجیکل واج نے اونی کی جندگی کو پوری طرح سے بدل دیا لیکن کیا ہوگا جب اونی کے سامنے آئے گی اس میجیکل واج کی سچائی کیونکہ اصل میں وہ میجیکل واج نہیں بلکہ اس کے اندر ہے ایک بہت ہی بڑے بزنیسمن کی آتما اور وہ بیجنیسمن پتہ لگانا چاہتا ہے اپنی ماں کے قاتلوں کے بارے میں تو کون ہے وہ بیجنیسمن اور کیسے اس کی آتما پہنچی ایک بیچان گھڑی کے اندر اور کون تھی یہ مدل کلاس لڑکی اونی جس کی جندگی میں اتنی زیادہ بیجتی دکھ درد تھا کی اس نے اپنی جان دینے کی کوشش کی جاننے کے لیے سنیے ماجیکل گرل ایپیسوڈ ون ماجیکل واج ممبئی کے ایک مشہور کلب نائٹ کلب کے باہر رات کے ٹھیک سادے گیارہ بجے ایک لڑکی کو تین سے چار گارڈ نے بڑی ہی بری طریقے سے اس کا نائٹ کلب سے باہر نکال فیکا تھا اور سڑک پر فیک دیا تھا اس وقت کافی تیج بارش ہو رہی تھی اس لڑکی کے گرنے کی وجہ سے سارے شریر پر کیچڑ ہی کیچڑ لگ چکا تھا اتنا ہی نہیں اس کے آنسو اس بارش میں دب کر رہ گئے تھے اسے آج اپنی قسمت پر بہت ہی زیادہ رونا آ رہا تھا اس کی آج تک کتنی ہی جگہ بیج جتی ہوتی ہوئی آئی تھی لیکن آج جو اس کی بیج جتی ہوئی تھی اس کے بعد سے وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی اتنا ہی نہیں اس نے اپنے جینے کی اچھا بھی چھوڑ دی تھی اور جیسے تیسے وہ رات کے اسے اندھیرے میں اکیلے دوڑتی بھاگتی گاریوں کے بیچ سڑکوں پر آگے بڑھنے لگی تھی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج اپنے اس جندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر رہے گی کیونکہ اس کی جندگی میں سوائے دکھ درد اور بیج جتی کے کچھ بھی نہیں تھا آبنی نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ اپنے اس بے مطلب کی جندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی اسے لیے وہ تیجی سے بینا کسی گاریوں کی پرواک یہ سڑکوں پر دوڑنے لگی تھی اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں جا رہی ہے اور دوڑتے دوڑتے اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے پیچھے اس وقت اسے سڑک پر گلی کے کچھ کتے پڑ گئے ہیں آبنی کو کتوں سے بہت ہی زیادہ در لگا کرتا تھا ویسے بھی وہ اپنی جان دینا چاہتی تھی لیکن اس طرح سے کتے کے کاٹے جانے پر نہیں اسے لیے آبنی نے اپنی تیجی بڑھا دی تھی اور تیجی سے وہ اولٹا سیدھا دوڑنے لگی تھی اور اسی بیچ ان کتوں سے در کے مارے چھوپتے چھپاتے ہوئے وہ اسے سامنے جو کچھ بھی دکھائی دیا وہ اسی کے اندر جا کر چھوپ گئی تھی آبنی دیکھا جس جگہ وہ چھوپی ہوئی تھی وہ اس شہر کا کورا گھر تھا جہاں پر اس شہر اس شہر کا سارا کورا جمع ہوا کرتا تھا وہاں پر بڑی ہی بری بدبو آ رہی تھی لیکن آبنی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اسے ان کتوں سے ہر حال میں بچنا تھا آبنی اپنا ناک مون بند کر کے جیسے تیسے وہی چھوپ کر ان کتوں کے وہاں سے جانے کا انتجار کرنے لگی تھی وہ سوچ رہی تھی جیسے ہی یہ کتے یہاں سے کہیں اور آگے جائیں گے اس کے بعد وہ یہاں سے نکل کر کسی نہ کسی گاڑی کے آگے یا کسی نہ کسی اوچائی سے کت کر اپنی جان دے دے گی کیونکہ آج اس نے کیڑا فیصلہ کر لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اتنی بیجتی اور درد اس کا جسم جھیل نہیں پا رہا تھا بیل اپنی سارا کچھ دیر اور کتوں سے چھوپی رہی تھی پھر اچانک جب اپنی کو احساس ہوا کہ ان کتوں کے بھونکنے کی آواج آنی بند ہو گئی ہے تب اپنی نے ہلکا سا اپنا سر باہر نکال کر دیکھا تھا اور چاروں طرف اسے جب کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تب اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن تب ہی اچانک اپنی کو احساس ہوا کہ اس کی پیک میں کچھ چھوپ رہا تھا کیونکہ وہیں کھوڑے کے پاس چھوپی تھی تو اپنی نے سوچا کہ جرور کوئی نہ کوئی کھوڑا اسے چھوپ رہا ہوگا ویسے بھی وہاں کے بھیانک بدبو جادہ دیر وہاں اسے تھہنے نہیں دینا چاہتی تھی تب اپنی نے سوچا تھا کہ وہ یا تو کہی سے کت کر اپنی جان دے دے گی یا کسی بڑی گاڑی کے آگے کت کر اپنی جان دے دے گی لیکن اس طرح اس کڑے کی بدبو میں وہ نہیں مرنا چاہتی تھی ویل جلدی ہی اونی جیسے ہی وہاں سے جانے لگی تب ہی اچانک سے اس کا دھیان ایک جگہ جا کر اٹک گیا تھا اور جیسے ہی اس نے اسے دھیان سے دیکھا تو وہ کافی حیران ہو گئی تھی اس اندیرے میں اس کڑے کے دھیر میں کچھ جگمگا رہا تھا اونی کافی جیادہ حیران ہو گئی تھی کہ اتنی رات کو بھلا ہے یہ کیا جگمگا رہا تھا پہلے تو اونی نے سوچا کہ شاید کسی کی کوئی بیٹری وغیرہ یا کچھ ایمیجنسی لائٹ وغیرہ گر گئی ہوگی لیکن جب اونی کو اس میں سے کچھ عجیب سی آواز آنا شروع ہوئی تو اس نے دیری نہ کرتے ہوئے اس کے کڑے کے دھیر میں ہاتھ دے دیا تھا اور جلدی ہی کچھ خاص دکھائے تو نہیں دے رہی تھی لیکن حل کسی جگمگاہت کے ساتھ ایک گھڑی اس کے ہاتھوں میں تھی اونی کافی حیران تھی کہ آخر کار یہ گھڑی کس کی تھی جو جگمگا رہی تھی جیسے کسی چھوٹے بچوں کے پاس لائٹ جلنے والی گھڑی ہوتی تھی اور بولنے والی گھڑی ہوتی تھی اس گھڑی کو دیکھنے کے بعد اونی کو اس گھڑی کی یاد آئی تھی اور وہ سوچنے لگی تھی کہ جرور کسی نے کسی بچے کی یہ گھڑی اس گھڑے کے دیر میں گلتی سے آ گئی ہوگی اونی نے سوچا وہ اس بچے کی گھڑی کا کیا کرے گی ویسے بھی وہ تو مرنے والی ہے تو اسی لیے اونی وہ گھڑی جیسے ہی فیکنے لگی تب ہی اچانک سے اسے گھڑی میں سے اسے کچھ آواز آئی تھی مجھے مت فیکو کیا آیا یا 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 جیسے ہی اونی نے یہ سونا اس کا حیرانی کہ مارے برا حال ہو گیا تھا وہ سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اس طرح سے کوئی گھڑی بول سکتی تھی اونی کو لگا کہ جب بردستی جو آج کچھ ڈرنک اسے اس کلب میں اسے پلائی گئی تھی تو شاید اس وجہ سے اسے نشا ہو گیا ہے اس لیے یہ گھڑی اسے بولتی ہوئی سنائی دے رہی ہے تب اونی نے ایک بار پھر اس واج کو فیکنے کی کوشش کی تھی لیکن ایک بار پھر اس گھڑی میں سے آواز آئی تھی مجھے مت فیکو اب اونی کو کافی عجیب لگا تھا دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے تب اونی نے بینا سوچے سمجھے اس گھڑی کو اپنے لیفٹ ہاتھ پر باندھ لیا تھا اندسکو اور آنکھیں بند کر کے من ہی من میں سوچنے لگی تھی یا تو کہیں نہ کہیں وہ جا کر مر جائے یا سیدھی اٹھ کر اپنے گھر پہنچ جائے جیسے ہی اونی نے من ہی من میں یہ سوچا اور اور اگلے ہی پل جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کی حیرت کا کوئی تھکانہ نہیں تھا کیونکہ اونی اس وقت اپنے گھر کے اپنے کمرے میں موجود تھی اونی کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کیا واقعی وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود ہے تب کیونکہ ابھی تو تھوڑے دیر پہلے وہ کورے کے دیر کے پاس تھی لیکن اونی کا دل اور اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اور دماغ سوچ رہا تھا کہ اسے جو جبردستی آج ڈرنک پلائی گئی ہے اس کی وجہ سے ہی اسے سائیڈ ایفیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ پہلی بار اس نے ڈرنک کی تھی تو شاید اسی وجہ سے اسے الٹی سیدھی چیز دکھائی اور سنائی دے رہی ہے ویل جب اونی کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس وقت وہ اپنے کمرے میں ہے تو جلدی سے اس نے اپنے ان کپڑوں کو بدل لیا تھا جن کپڑوں کو پہننے کے بعد وہ اپنے آپ کو کافی جیادہ انکنفیٹیبل محسوس کر رہی تھی اور سیدھا اپنے بستر میں لیٹ گئی تھی کیونکہ اونی جلد سے جلد اپنے سر پر چڑے ہنگووہ کو اتارنا چاہتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ ہنگووہ اس کو الٹی سیدھی چیز دکھائیں اسے کسی طرح کا کچھ ہوش نہیں تھا اور اونی جلدی ہی ایک گہری نیند میں سو چکی تھی سو دوستو اونی کی جندگی میں ایسا کیا ہوا تھا اور کیسے اسے وہ گھڑی ملی اس کے لیے ہمیں اونی کی جندگی کے کچھ پچھلے پنوں کو پلٹ کر دیکھنا ہوگا چلیے دوستو شروعات کرتے ہیں ایک بڑی ہی مجھے دار انٹریسٹنگ کہانی کی مجھے پوری امید ہے آپ لوگوں کو یہ کہانی بہت ہی زیادہ پسند آئے گی اور میری باقی کی کہانیوں کی طرح آپ اسے بھی دیر سارا پیار دیں گے آخر کون تھی اونی اور کس نے پلائی تھی اسے جبردستی ڈرنک اور کیا یہ گھڑی واقعی کوئی جادوی گھڑی تھی یہ اس کے پیچھے کچھ گہرا راج جاننے کے لیے بنے رہے دوستو سی ایچ ٹو کسی کی قسمت اتنی بھی کیا بری ہو سکتی ہے انیس سال کی اونی مہتا ایک مدل کلاس لڑکی تھی جو اپنی جندگی کو نومل لائف کی طرح جینے کی کوشش کر رہی تھی اس کے گھر میں پریوار کے نام پر صرف اس کی ماں اور ایک چھوٹا بھائی تھا اس کے پاپا کا بہت ٹائم پہلے ہی دیہانت ہو گیا تھا لیکن لیکن اونی کی ماں نے اسی کے پاپا کے ایک دوست سے دوسری شادی کر لی تھی لیکن اونی اس شادی کے شرخت خلاف تھی اونی نے کبھی بھی اپنے پاپا کے دوست یعنی اپنے انکل کو اپنا پاپا نہیں مانا تھا ایک تو اس کے سوتیلے پتا کی اونی پر بری نظر تھی دوسرا وہ حد سے زیادہ دارو پیا کرتے تھے تو اسی لئے اونی ہمیشہ اپنے سوتیلے پتا کے ساتھ ساتھ اپنی ماں سے بھی کٹی کٹی سی رہتی تھی جب بھی اونی اپنی ماں کو اپنے سوتیلے پتا کی بری نیت کے بارے میں بتاتی تب اس کی ماں دن بھر اونی کو ٹونٹ کرتی رہتی تھی اور بولتی تھی کہ اس گھر کو چلانے کے لیے کسی مرد کی ضرورت ہے اگر میں یہ شادی نہیں کرتی تو یا تو مجھے اپنا جسم بیچنا پڑتا یا تم لوگوں کو بیچ کر اس گھر کا خرچہ چلاتی ہم لوگ کوئی امیر یا ٹاٹا برلا نہیں ہے ہم لوگ مدل کلاس لوگ ہیں اور ہمیں ہم لوگوں کی کچھ ضرورت ہے جسے ایک آدمی ہی پورا کر سکتا ہے ایک عورت کبھی بھی مردوں کی بھیر میں باہر اکیلے نہیں کما سکتی ہے اونی کی ماں رو دھوکر اونی کو اسی طرح کے دو سے چار باتیں سنا کر اس میں سوتیلے پتا کو اپنانے کے لیے فوس کیا کرتی تھی لیکن اونی نے کبھی بھی اپنے انکل کو اپنا پتا نہیں مانا تھا کیونکہ وہ اپنے پتا جی سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی اپنے پتا کے جانے کے بعد اونی بہت ہی زیادہ اکیلی ہو گئی تھی وہ ہر روج رات کو رویا کرتی تھی اور سوچا کرتی تھی کہ ایک دن وہ اتنے روپے پیسے کما لے گی کہ اپنی ماں کی غلط فہمی پوری طرح سے دور کر دے گی کہ ایک گھر کو چلانے کے لیے کسی مرد کی ضرورت ہوتی ہے اونی ایک قرائے کے گھر میں رہا کرتی تھی اور جیسے تیسے اس کا سوتیلہ باپ کچھ روپے کما کر اس کی ماں کے ہاتھوں میں رکھ دیا کرتا تھا اور کچھ روپیوں کی وہ دارو پی جایا کرتا تھا اتنا ہی نہیں اونی کی کہ ماں بھی دن میں بڑوں گھروں میں جھاڑو پوچھا برطن کا کام کیا کرتی تھی اس بیچ اونی جیسے تیسے کچھ بچوں کو ٹیوشن وغیرہ پڑھا کر اپنے کالیج کی فیز بھر رہی تھی ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کی پڑھائی کا بھی خرچہ اٹھا رہی تھی ویل جیسے تیسے ان لوگوں کی جندگی چل رہی تھی پھر ایک دن کالیج میں اونی کی کچھ امیر لڑکیوں نے کافی جیادہ بیجتی کر دی تھی کیونکہ اونی کے پاس پہننے کے لیے صرف اور صرف کچھ جوڑی ہی کپڑے تھے جنہیں وہ عدلہ بدل کر پہن لیا کرتی تھی لیکن آج جب اونی کالیج گئی تھی تو اچانک سے اس کا دوپٹہ ایک درباجے میں نکلی ہوئی چھوٹی سی کیل پر اٹک گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا پورا کا پورا دوپٹہ پھٹ گیا تھا اونی کو بہت ہی جیادہ رونا آ رہا تھا کیونکہ اس کے پاس اتنے جیادہ ایکسٹرہ پیسے بھی نہیں ہوا کرتے تھے کہ وہ اپنے لیے نیا دوپٹہ ہی خرید لیتی اور جیسے ہی اونی کا دوپٹہ فٹا تو وہاں جتنی لڑکیاں تھی لڑکے تھے سبھی کے سبھی جوروں سے ہسنے لگے تھے اور ایک منچلا لڑکا آونی کے ٹھیک برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور کہنے لگا تھا کیا ہوا ہے اگر تم مجھے اپنی اور آکرشت کرنا چاہتی ہو تو میں تو ایسے ہی تم پر مرتا ہوں تمہیں اس طرح سے اپنا دوپٹہ فار کر مجھے اپنی اور آکرشت کرنے کی کوئی جرورت نہیں تھی جیسے ہی اسے منچلے لڑکے نے یہ کہا جتنے بھی کلاس کے اور لڑکے لڑکیاں تھے سبھی جوروں سے ہسنے لگے اونی کا دل کیا کی دھرٹی فٹ جائے اور وہ اس میں سمجھ آئے اور تب ہی اچانک ایک لڑکی وہاں آئے تھی اور اونی کا مجاک اڑاتے ہوئے کہنے لگی تھی ارے اونی تمہارے پاس تو ایک لوتا دوپٹہ تھا اور یہ بھی فٹ گیا تو کیا کروگی تم اب اونی نے اس کی کسی بھی باتوں کا جواب نہیں دیا تھا تب ہی اس بھیر میں سے ایک لڑکی آگے آئے تھی دیویا اس نے وہاں آ کر اونی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور کہنے لگی تھی تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے ایک تو اس بیچاری کو دوپٹہ فٹ گیا ہے اوپر سے تم لوگ اس کا اس طرح سے مجاک اڑا رہے ہو دیویا شروع سے ہی اونی کا تھوڑا بہت سپورٹ کیا کرتی تھی لیکن اونی کے کچھ خاص دوست نہیں تھے اونی کبھی بھی کسی سے زیادہ بات نہیں کیا کرتی تھی وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنا صرف اور صرف پڑھائی میں ہی بطایا کرتی تھی کیونکہ اس کا ماننا تھا جتنا زیادہ وہ پڑے گی اتنا وہ فرسٹ آئے گی اور سکسیسفل ہوگی اور اسے پوری امید تھی کہ ایک دم ایک نہ ایک دن اسے ایک بہت اچھی نوکری جرور ملے گی کیونکہ اونی نے پہلے بھی کتنی ہی جگہ نوکری کے لیے ٹرائے کیا تھا لیکن اس کے بیک گراؤنڈ اور اس کی گریبوں کو دیکھ کر کوئی بھی اسے کام دینے کو تیار نہیں ہوا کرتا تھا کیونکہ سب لوگوں کی ایک ہی منٹالیٹی سے تھی کہ اگر یہ گریب گھر کی لڑکیاں بھی اس طرح سے ہمارے اتنے بڑے بڑے آفیس میں آ کر کام کرے گی تو ہمارے گھروں کا کام کون کرے گا کیونکہ سبھی لوگوں کا ماننا تھا کہ اونی جیسی لڑکیاں صرف اور صرف گھروں میں کام کرنے کے یہ جھاڑو پوچھا برتن کرنے کے یہی بنی ہے جو کام ان کی ماں کرتی ہے انہیں بھی وہی کام کرنا چاہیے کتنی ہی جگہ اونی کو ترہ ترہ کی باتیں سننے کو ملتی تھی تو اسی لیے اونی نے تھکھار کر اب انٹرویو دینا چھوڑ دیا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ پڑھائی کے بل پر اپنے آپ کو مجبوط کرے گی اور کامیابی حاصل کرے گی یہ سوچتے ہوئے اونی ہر روض صبح کے ٹائم صبح کے شفٹ والے بچوں کو ٹیوشن دے کر کولیٹ جایا کرتی تھی پھر کولیٹ سے آنے کے بعد ایک شام کی شفٹ میں کچھ اور بچوں کو ٹیوشن دیا کرتی تھی لیکن اس کے ٹیوشن کے بچے بھی زیادہ تر گریب گھروں سے ہی آتے تھے تو کچھ لوگ تو اسے فیز دے دیا کرتے تھے اور کچھ لوگ اس کے فیز کو ہر بار ٹالتے رہتے تھے تو اسی لیے اونی کا گجارہ بڑی ہی مشکل سے ہو پاتا تھا اسی لیے وہ کالیج کے فری پیریڈز میں کینٹین میں جا کر کام کیا کرتی تھی جس سے وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے کالیج کی فیز اپنے بھائی کی فیز کو مینیج کیا کرتی تھی ویل آج جیسے ہی اونی کا دوپٹہ فٹا تو اسے رہ رہ کر بہت ہی زیادہ رونا آ رہا تھا وہ سوچ رہی تھی کہ کسی کی قسمت اتنی بھی کیا بری ہو سکتی ہے ایک تو پہننے کے نام پر اس کے پاس صرف اور صرف کچھ ہی کپڑے تھے اور آج اس کا یہ دوپٹہ نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا ویل تبھی دیویا اونی کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈیسک پر لے گئی تھی اونی کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلنا شروع ہو گئے تھے تبھی دیویا نے سٹیپل سے اونی کے دوپٹے کو سٹچ کر دیا تھا لیکن پھر بھی دوپٹہ تو کافی زیادہ فٹ چکا تھا وہ اس اتنے سٹچ سے اس کا کچھ نہیں ہونے والا تھا لیکن تب تک کے لیے سارا کا کام چل گیا تھا ویل تبھی کلاس پر تھوڑی سی حلچل مچ چکی تھی کیونکہ اسے کلاس کا سب سے زیادہ ہینسوم لڑکا اس وقت کلاس کے اندر آیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ویر اوبروئے تھا پچھلے تین سال سے ویر اور اونی کو فریم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ اونی سب سے ہٹ کر اور خوبصورت لڑکی تھی لیکن کبھی بھی اونی ویر کے جھاسے میں نہیں آئی تھی کیونکہ اونی ویر کی نس نس سے واقف تھی ویر ہر تیسرے دن کسی نے کسی نئی لڑکی کو گھوماتا رہتا تھا لیکن آج تک اونی نے اسے کسی طرح کا کسی بھی طرح کا موقع نہیں دیا تھا تو کہی نہ کہی اس بات کو لے کر ویر کے من میں اونی کو لے کر کچھ الگی طرح کی اچھا جن لے چکی تھی اور آج اونی کا دوپٹہ فٹنے کی خبر بھی ویر کو مل چکی تھی تو کہی نہ کہی وہ بھی اونی کو اپنی آنکھوں سے سکین کرنے کے لیے آ گیا تھا کلاس میں گستے ہی اس نے اونی کو بڑی ہی بری طرح سے دیکھنا شروع کر دیا تھا حالانکہ اونی کا دوپٹہ جو کی نیچے کی سائٹ سے فٹا تھا اور اس کو بھی دیویا نے سٹیپلز سے سٹچ کر دیا تھا لیکن فٹا ہوا دوپٹہ ہر کسی کی آنکھوں میں اس طرح سے آ رہا تھا مانو کی اونی کے جسم کا ایک مجبوط انکھ کسی کے سامنے ریویر ہونے لگا ہو اور آڈے سے ہی اونی نے یہ دیکھا کہ ویر کی نجرے کہیں اور نہیں بلکہ اس کے اوبرے ہوئے انگوں پر تھہر رہی تھی جلدی سے اونی نے خود کو اچھی طرح سے کور کرنے کی کوشش کی تھی اور دیویا سے اس نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے مجھے آج باقی کی کلاسز اٹین نہیں کرنی چاہیے میں گھر چلی جاتی ہوں جیسے ہی اونی نے یہ کہا دیویا نے اسے کہا تھا ارے چھوڑو نے تم کیوں اتنی چھوٹی سی بات کو لے کر اتنا بڑا ایشو بنا رہی ہو کیا تم نے دیکھا نہیں پوری کلاس میں اکیلی لڑکی تم ہی ہو جو دوپٹہ پہن کر کولے جاتی ہو باقی کی ساری لڑکیا کوئی شورٹس پہنتی ہے کوئی ہاف نک کر پہنتی ہے اتنا ہی نہیں جینز وغیرہ ڈالتی ہے اور تم ہو کی ایک دوپٹہ نہ ہونے پر بھی اس طرح کا بہیو کر رہی ہو اور پھر اس سے فرق ہی کیا پڑ جائے گا سو جسٹ بی ریلیکس جیسے ہی دیویا نے اس طرح کی باتیں کی اونی اسے دیکھنے لگی تھی اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت دیویا کو کیا جواب دے کیونکہ اونی کو رہ رہ کر سب کی نجرے اپنے اوپر انکنفیٹیبل سی لگ رہی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ہر کوئی اسے اپنی گندی آنکھوں سے گھور رہا ہو ویر جیسے تیسے اس دن کا کالیج ختم ہوا تھا اور جیسے ہی سبھی لوگ اپنے اپنے گھر کی اور جانے لگے اچانک ویر نے اونی کا راستہ روک لیا تھا اونی اس طرح سے اچانک ویر کو اپنے سامنے دیکھ کر تھوڑا سا ہڑ بڑا گئی تھی اور تب اوسن ہلکی سی دھیمی آواز میں کہا تھا ویر تم کیا کر رہے ہو تم اس طرح سے میرا راستہ کیوں روک رہے ہو تب ہی ویر نے اونی کے اوپر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا اونی ڈالنگ میں یہاں تمہارے لیے ایک بڑا ہی بیسٹ آف لے کر آیا ہوں میں نے سنا ہے کہ تمہارا اکلوتا دوپٹا فٹ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کیوں نہ تم آج میرے ساتھ جلو میں تمہیں بڑیا سے مول میں لے کر جاتا ہوں اور تمہیں فرسٹ کلاس ایک دم برانڈیٹ کپڑے دلاتا ہوں تب اونی نے ویر کی اور دیکھتے ہوئے کہا تھا ویر مجھے کسی طرح کے کوئی کپڑے کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے کب کہا کہ مجھے کپڑے چاہیے مجھے لگتا ہے تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے ایسا کہہ کر اونی وہاں سے جانے لگی تھی لیکن ویر کو اس کی بات کو سن کر گصہ آ گیا تھا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی اور کھیچ لیا تھا اور کہنے لگا تھا آخر کار کس بات کا گھمند ہے تمہیں تمہاری دو پیسے کی اوقات نہیں ہے میرے سامنے اور تم دو کوڑی کی لڑکی ہو کر اس طرح سے میرے سامنے شیر بنی پھرتی ہو تم جانتی ہو تمہارے جیسی کتنی ہی لڑکیوں کو میں اپنے بستر پر سلا چکا ہوں لیکن ایک تم ہی ہو جو نجانے آج تک نکھرے کر رہی ہو ایسا کہتے ہوئے ویر نے اپنے ہوتوں پر بری طرح سے ہاتھ فیرے تھے ویر کی بات سن کر اور اس کا برطاف دیکھ کر اونی کو بہت تیج گصہ آیا تھا اور اس نے کھیچ کر ایک چاٹا اس کے موہ پر دیمارا تھا جیسے ہی اونی نے ویر کو چاٹا مارا ویر کا چہرہ ایک دم گصے سے لال ہو گیا تھا کیونکہ اس کی نظریں وہاں کھڑے ہوئے لٹکے لڑکیوں پر پڑی تھی جو کی اس وقت وہاں موجود تھی جیسے ہی اونی نے سب کے سامنے ویر کو اس طرح سے چاٹا مارا تو اس کی کافی زیادہ بیجتی سی محسوس ہونے لگی تھی اور وہ گصے سے تمتما اٹھا تھا لیکن سارا تو کب کا اسے چاٹا مار کر جا چکی تھی تب ہی ویر گصے سے بولا تھا بہت جلد آخر اپنی کو نیچا دکھانے کے لیے کس حد تک جائے گا ویر سی ایچ تھری جیسے ہی اونی نے سب کے سامنے ویر کو اس طرح سے چاٹا مارا تو اس کی کافی زیادہ بیجتی سی محسوس ہونے لگی تھی اور وہ گصے سے تمتما اٹھا تھا لیکن سارا تو کب کا اسے چاٹا مار کر جا چکی تھی تب ہی ویر گصے سے بولا تھا بہت جلد تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی دیکھنا بہت جلد میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو ایسا کہہ کر ویر اپنے راستے پر جا چکا تھا وہی اونی جلدی سے دور کر اپنے گھر چلی جانا چاہتی تھی کیونکہ سب کی چکتی ہوئی نجر اسے ابھی بھی اپنے شریر پر محسوس ہو رہی تھا اور وہ اسی سب سے بچنے کے لیے جلد سے جلد اپنے گھر اور جلدی ہی وہ اپنے گھر پہنچ بھی چکی تھی جیسے ہی اونی گھر گئی اس نے دیکھا کہ اس کا سوتیلا باپ بیٹھا ہوا ڈرنک پر ڈرنک کر جا رہا تھا اور اس کی ماں اسے چکنا پروس رہی تھی جیسے ہی اونی نے یہ دیکھا وہ گصے میں تو پہلے ہی تھی اور اس کا گصہ اور بھی جیادہ بڑھ چکا تھا اور اس نے بینا سوچے سمجھے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے ہاتھ سے لے کر سارا چکنا جمین پر فیک دیا تھا اور اپنی ماں کی اور گصے سے دیکھتے ہوئے بولی تھی آخر کار آپ یہ سب کیا کر رہی ہے اس آدمی کو گھر میں اپنے جوان بچوں کے رہتے ہوئے دن دہاڑے ایسے دارو پلا رہی ہے کیا یہ آپ کو شوبہ دیتا ہے کیا اس گھر کو چلانے کے لیے کسی مرد کی ضرورت ہے کیا عورتیں گھر میں کافی نہیں ہے جیسے ہی اونی نے یہ سب کہا اور کیا تو اس کی ماں کو گصہ آ گیا تھا تو خیچ کر اس نے ایک چاٹا اس کے کے موہ پر دیمارا تھا اور کہنے لگی تھی تو جانتی بھی ہے ہم کس حالاتوں میں گجر رہے ہیں اور تجھے ابھی بھی اس شراب کی پڑی ہے شاید تو بھول رہی ہے یہ تمہارا باپ ہے سو تلہ ہی سہی لیکن یہ تمہارا باپ ہے اور ہاں اب تو انہیں پتا جی کہنے کی عادت ڈال لو اور اگر تمہیں کچھ زیادہ ہی خودداری سوج رہی ہے تو کیوں نہیں کوئی نوکری دھون لیتی ہو اور اس سے گھر کا خرچ چلانے لگ جاتی ہو گھر کا خرچہ تمہارا بھائی کی پڑائی ہے اس گھر کی ساگ سبجی کا خرچہ ہے اتنا ہی نہیں گھر کا کرایا بھی دینا ہوتا ہے اور یہ اگر اپنے کمائے ہوئے پیسوں کی دارو پی جاتا ہے تو کچھ حصہ مجھے پیسوں کا بھی دیتا ہے جس سے میں اس گھر کا کرایا دیتی ہوں سمجھی تو جیسے ہی اونی نے اپنی ماں کی ساری ساری باتیں سنی وہ گسے سے روتے ہوئے اپنی کمرے میں چلی گئی تھی اور اسے رہ رہ کر آج اپنی قسمت پر بہت ہی زیادہ رونا آ رہا تھا کہ نہ جانے اس کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے پہلے اس کے پتا جو ہمیشہ سے اسے بہت پیار کرتے تھے آگے بڑھانے کے لیے انکریج کیا کرتے تھے اتنا ہی نہیں اس کے پتا نے اسے پڑھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا کبھی بھی اسے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ گھر میں ساکھ سبجی یا کرایا دینا ہے گھر کے کرایا کے ساتھ سبجی روٹی راشن کا سامان خریدنا ہے یا اس کی سکول کی فیز دینی ہے سارے کام اس کے پتا وقت سے پہلے ہی پورے کر دیا کرتے تھے اتنا ہی نہیں اونی کو اس بات کے بارے میں بہت بعد میں پتا چلا تھا کہ اس کے پتا ایک نہیں تین تین جگہ جا کر کام کیا کرتے تھے دن رات وہ صرف کافی کام کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی صحت کا کبھی خیال ہی نہیں رکھا تھا اور وہی ان کی موت کا کارن بن گیا تھا ویل آونی کتنی دیر تک اپنے پتا کے بارے میں سوچتے ہوئے گہری نیند میں سو چکی تھی اور اگلی صبح جیسے ہی آونی ہڑ بڑا کر اٹھی تو وہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ بھول گئی تھی کہ اس کا ایک دوپٹہ آج آج آلریڈی کالیج میں فٹ چکا ہے اور اس کے بعد اب پہننے کے لیے اور زیادہ دھنکے کپڑے نہیں ہے اس کے پاس اب صرف اور صرف ایک جوڑی ہی اچھا سا دوپٹہ ہے تو اسے کسی نے کسی طرح سے کڑی محنت کر کے ایک دوپٹہ کھرید نہ ہوگا تاکہ وہ سوٹ پر پہن سکے اور ہو سکے تو ایک ہاتھ جوڑی کپڑے کو ایکسٹرا کھرید لے کی کیونکہ کافی مہینہ سے اس نے اپنے لیے کوئی نیا کپڑا نہیں بنایا تھا کیونکہ کچھ جوڑی کپڑوں کپڑوں میں وہ جیسے تیسے گجارہ کر رہی تھی اور کل گصے کی وجہ سے اس نے کسی بھی بچے کو ٹیوشن بھی نہیں دیا تھا جس کی وجہ سے کچھ بچوں کے ماں باپ نے اسے کچھ خاص پیسے نہیں دیئے تھے اور اس میں سے پیسے کات لیے تھے اونی آج کافی جیادہ اداس تھی اوپر سے اس کی ماں نے اسے اس بار گھر کا رینگ بھرنے کے لیے کہا تھا تو اونی نے سوچ لیا تھا کہ اس بار وہ کافی جیادہ محنت کرے گی اور اس کے بعد اور گھر کا کرایا وہ خود ہی دے گی تو اگلے دن صبح اٹھ کر جیسے ہی اونی بچوں کو ٹیوشن سے فری ہو کر جیسے ہی نہا دھو کر تیار ہو کر کالیج گئی تو اس کے چہرے پر اداسی صاف دیکھی جا سکتی تھی تب ہی دیویا نے اونی کو دیکھ لیا تھا اور کہنے لگی تھی کیا بات ہے اونی تم اتنی جیادہ اداس کیوں تب ہی اونی نے اپنی پریشانی دیویا کو بتاتے ہوئے کہا تھا کیا بتاؤں یار گھر میں کافی جیادہ ٹینشن چل رہی ہے مجھے گھر کا کرایا دینا ہے لیکن کوئی دھنگ کی نوکری مجھے نہیں مل رہی ہے میں نے سوچا تھا کہ پڑائی کے خرچے کے ساتھ ساتھ جیسے گھر کا بھی کچھ خرچہ کم کر لوں گی لیکن کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے اونی کی بات سن کر دبیا من ہی من میں کچھ سوچنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی اگر تو برا نہ مانے تو میرے پاس ایک کام ہے اگر تو چاہے تو رات میں ایک گھنٹہ وہاں کام کر سکتی ہے اور ایک گھنٹہ کام کرنے کے ہی تجھے پورے دو ہزار پانچ سو روپے ملیں گے کیا یا 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 جیسے ہی اونی نے یہ سونا وہ حیرانی سے دبیا کی اور دیکھنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی کیا واقعی یہ تم کیا کہہ رہی ہو ایسا کون سا کام ہے جس کے مجھے ایک گھنٹہ کام کرنے کے ہی دو ہزار پانچ سو روپے ملیں گے جبکہ میں تو بچوں کو ٹیوشن کرا رہی ہوں تب وہ گھس پیٹ کر مجھے دو ہزار روپے ملتے ہیں اور انہیں کو میں جیسے تیسے منیج کر کے اپنا اور اپنے بھائی کا خرچہ نکال رہی ہوں تب یہ دبیا نے اونی سے کہا تھا دیکھو میں تجھے بتاتی ہوں کیا کام ہے کالیج وغیرہ سے فری ہو کر بھی اپنے بجنس سے فری ہو کر کچھ لوگ اپنے سٹریس دور کرنے کے لیے ایک جگہ پر جاتے ہیں بس اس جگہ پر تجھے لوگوں کو جوس پانی اور یا پھر ہو سکتا ہے ڈرنک تک سرف کرنی ہوگی اور صرف اور صرف ایک گھنٹہ کام کرنے کے میں تمہیں وہاں دو ہزار پانچ سو روپے دلا سکتے ہوں جیسے ہی دبیا نے یہ کہا اگنی کچھ سوچنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی نہیں نہیں میں اس طرح سے کیسی جگہ نہیں جا سکتی ہوں تم نہیں جانتی وہاں پر کتنے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں میں نے ٹی وی میں دیکھا ہے وہاں پر لڑکیوں کا جانا ٹھیک نہیں ہے تب ہی دبیا نے اپنی کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا دیکھ تُو نے مجھے کچھ کام کے لیے بولا تو میں نے تجھے بتا دیا ہاں میں تیری اہ مدد کروڑ کر سکتی ہوں اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر سارے بگڑے ہوئے یا ویسے ہی لوگ آتے ہیں سب کچھ تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے اگر تم اپنے کام میں ٹھیک کروگے تو کوئی تمہیں کیوں کچھ کہے گا تمہیں تو صرف اور صرف جیسے تیسے ایک گھنٹہ پورا کرنا ہے اور دو ہزار پانچ سو روپے لینے اور واپس گھر آنا ہے اور کرنا ہی کیا ہے جیسے ہی دبیا نے تھوڑا سا پیار سے سمجھایا تو اونی تھوڑا سا سچ میں پڑ گئی تھی اور کہنے لگی تھی اس وقت اس کی مجبوری کافی جیدہ بڑی ہے اور ویسے بھی اپنی ماں کو دکھانا چاہتی تھی کہ وہ بھی کما سکتی ہے اور اس گھر کا کرایا بھی بھر سکتی ہے تو کمانے کے لیے اسے اس طرح سے اپنے اس سوتیلے باپ کو گھر میں ہی دارو پلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس گھر میں کسی مرد کی کوئی ضرورت نہیں ہے اونی من ہی من میں یہ باتیں سوچنے لگی تھی اور دبیا سے کہنے لگی تھی ٹھیک ہے یار اگر ایسی بات ہے تو میں آج شام کو تمہارے ساتھ چلوں گی جیسے ہی اونی نے یہ کہا دبیا مسکرہ اٹھی تھی جلدی سے اس نے آگے بڑھ کر اونی کو گلے سے لگا لیا تھا اور کہنے لگی تھی مجھے پوری امید تھی کہ تُو منا رہی کرے گی اور تُو فکر مت کر میں آج ہی تیری بات اپنے انکل سے کر لیتی ہوں میرے انکل کے کچھ جاننے والے ہیں اس بار میں سو ڈان تی وری جیسے ہی دبیا نے کہا اونی نے ہلکا سہاں میں اپنی گردن ہیلا دی تھی اور وہ کالیج میں اپنی کلاسس میں چلی گئی تھی تب ہی دبیا اچانک سب کی نظروں سے چھپاتے چھپاتے ہوئے کالیج کے پاک میں چلی گئی تھی جیسے ہی وہ وہاں گئی اس کی نظر سب سے پہلے ویر اوبروئے پر پڑی تھی ویر بھی دبیا کو ہی دیکھا رہا تھا اور اس کے پار آ کر کہنے لگا تھا آؤ آؤ مس دبیا آہوجا کیسے آنا ہوا تب ہی دبیا نے آگے بڑھ کر ویر کو گلے سے لگا لیا تھا اور اس کے ہونٹوں کو چوم کر کہنے لگی تھی تمہارا کام ہو گیا ہے کیا آیا یا 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 جیسے ہی دبیا نے یہ کہا ویر نے خوشی سے واپس دبیا کے ہونٹوں کو چوم کر اسے ٹائٹ ہک کر لیا تھا اور کہنے لگا تھا واہ میری جان مجھے پوری امید تھی تم میرا کام ضرور کرو گی تارانکن اب تم دیکھنا اس لڑکی کا گھمن میں کیسے توڑتا ہوں بس تم اسے آج رات بار میں لیاؤ جیسے ہی ویر نے اپنے ہوتھوں پر ہاتھ فیرتے ہوئے بڑی ہی بدتمیجی سے یہ کہا دبیا مسکرانے لگی تھی اور کہنے لگی تھی دیکھو اس کے ساتھ تم ایک رات گجار سکتے ہو لیکن اس کے بعد تم ہماری کمیٹمنٹ مت بھولنا تو میں صرف اور صرف میرا بن کر رہنا ہے اور ہمیشہ مجھے خوش رکھنا ہے جیسے ہی دبیا نے یہ کہا ویر نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر اس کے ہوتھوں کو چونگیا تھا اور کہنے لگا تھا میری جان تمہیں پریشان ہونے کی کوئی جرورت نہیں ہے تم جیسا کہوگی میں ویسا ہی کروں گا ٹھیک ہے اور ویسے بھی تھوڑا تو میرا اتنا بڑا کام کیا آپ دیکھنا تمہیں کہنے کی کوئی جرورت نہیں ہے ویر جب تم کہوگی تب تمہیں سیٹسفیکشن دے گا ڈونٹ وری جیسے ہی ویر نے یہ کہا دبیا نے مسکراتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا تھا اور اسے کل رات جو بھی بیٹ پر اسے ویرے سیٹسفیکشن دیا تھا وہ یاد آنے لگا تھا اور وہ من ہی من میں مسکرانے لگی تھی وہی اپنی آج کافی جیادہ خوش تھی کیونکہ اسے کام چاہیے تھا اور اس کی دوست دبیا نے اسے پیسے کمانے کا راستہ بتایا تھا اور اس وقت اسے پیسوں کی بہت ہی جیادہ جرورت تھی کیونکہ اس کے گھر کے حالات کافی جیادہ برے تھے ان سے نپٹنے کے لیے اس نے دیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ ایک گھنٹے کا یہ کام جرور کرے گی اور صرف ایک گھنٹے کی ہی تو بات ہے ایک گھنٹہ وہ بچوں کو ٹیوشن بھی تو پڑاتی ہے اسی طرح سے اس کام کو کر لے گی تو یہ سوچتے ہوئے جلدی سے اونی اپنے گھر پر تیار ہونے لگی تھی کیونکہ آج اسے کام پر جو جانا تھا جہاں دبیا اسے بھیجنے والی تھی بیر جلدی ہی اونی اپنے ساف دھولے سے کپڑے پہن کر تیار ہو گئی تھی اور تیار ہونے کے بعد جیسے ہی وہ باہر جانے لگی اچانک سے اس کی ماں اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی اور کہنے لگی تھی یہ لڑکی اتنا سجدھج کہ تُو کہاں جا رہی ہے تیرے پتا گھر آنے والے ہیں اور تُو اس ٹائم گھر سے باہر جا رہی ہے اب تیرے پتا گھر آنے والے ہیں اگر تجھے وہ گھر پر نہیں پائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے اس وقت تو کہی مت جا جیسے ہی اس کی ماں نے ساری باتیں کی تب اسے بہت گصہ آیا تھا وہ کہنے لگی تھی میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے وہ صرف اور صرف آپ کے پتی ہے میرے پتا نہیں ہے اور ایک اور بات آپ دھیان سے سن لیجئے میں انہیں اپنا پتا نہیں مانتی ہوں اور ہاں میں ایک جروری کام سے باہر جا رہی ہوں میں جلدی آ جاؤں گی اور میں کہاں جا رہی ہوں یہ بات میں انہیں بتانا جروری نہیں سمجھتی ہوں جیسے ہی اونی نے کہا اس کی ماں کو گصہ آ گیا تھا انہوں نے اس کے باجوں کو پکڑ کر تیجی سے مرور دیا تھا اور کہنے لگی تھی تو پاگل ہو گئی ہے آخر کار کتنی بار تجھے میں ساری ساری بات سمجھا چکی ہوں تو تجھے ساری باتیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے آخر کار کس بات کا گھمند ہے تجھے تیرا باپ مجھے ودوا کر کے تم دونوں کو انات کر کے جا چکا ہے اس دنیا سے اور جسے میں نے تیرا باپ بنایا ہے تو چک چاپ کر کے اسے قبول کر لے سمجھی تو اور وہ گھر کا آدھا بھاڑا دیتا ہے کرایا دیتا ہے آخر کار تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے اور میں یہ تم سے کتنی بار کہا ہے پیسے کسی بھی انسان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے اور اس سے زیادہ ضروری کسی مرد کا گھر میں سایا ضروری ہوتا ہے سمجھی تو ایسا کہ کر وہ اونی کو ڈاٹنے لگی تھی اونی کو کافی اپنی باجوں میں کافی تیج درد ہو رہا تھا اور وہ کہنے لگی تھی ماں میرا ہاتھ چھوڑیے مجھے تیج درد ہو رہا ہے اور رہی بات پیسوں کی میری ایک نوکری لگی ہے میں اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے جا رہی ہوں اور اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو بہت جلدی اس گھر کا بھاڑا کرایا میں ہی بھر دوں گی اس کے بعد آپ وعدہ کیجئے آپ اس انسان کے ساتھ میں سے کسی طرح کا کوئی رشتہ نہیں رکھے گی جیسے ہی اونی نے یہ کہا اس کی ماں کو بہت تیج گصہ آیا تھا انہوں نے کھیچ کر ایک چاٹا اس کے موہ پر دے مارا تھا اور کہنے لگی تھی یہ کیا بکواس کر رہی ہے تو تو کام کرنے جائے گی ہاں کیوں جائے گی تو کام کرنے کے لیے اور یہ رات کے ٹائم کون سا کام ہے جو کرنے کے لیے جا رہی ہے کہیں تو تو خود کو بیچنے تو نہیں جا رہی ہے کسی کا بستر گرم کرنے تو نہیں جا رہی ہے تو جیسے ہی اس کی ماں نے اپنی بیٹی کے لیے اس طرح کی باتیں کی اب اپنی کو ان پر بہت تیج گصہ آیا تھا اور وہ کہنے لگی تھی میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا آپ اپنی بیٹی کے لیے ایسی باتیں کرے گی اب میری بات دھیان سے سنیے آپ اپنی یہ فالتو کی بکواس بند کیجئے میں نے آپ سے کہا نہ میں کام کرنے کے لیے جا رہی ہے تو اب اپنی کے لیے وہاں کھڑے رہنا بہت ہی جیادہ مشکل ہو گیا تھا اپنی ماں کے موہ سے اپنے لیے ایسی باتیں سن کر اس کا اپنی کا جوروں سے دوکھنے لگا تھا اور پہلے اس کا دل کیا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جائیں لیکن تب ہی دبیا کا فون آنے لگا تھا اپنی نے جلدی سے فون اٹھا لیا تھا تب دبیا نے اونی سے کہا تھا اونی آخر تو کہاں رہ گئی ہے سی ایچ فور وشواس خات اب اونی کے لیے وہاں کھڑے رہنا بہت ہی جیادہ مشکل ہو گیا تھا اپنی ماں کے موہ سے اپنے لیے ایسی باتیں سن کر اس کا اونی کا جوروں سے دوکھنے لگا تھا اور پہلے اس کا دل کیا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جائیں لیکن تبھی دبیا کا فون آنے لگا تھا اونی نے جلدی سے فون اٹھا لیا تھا تب دبیا نے اونی سے کہا تھا اونی آخر تو کہاں رہ گئی ہے میں نے تمہاری اپنے انکل سے بات کر لی ہے اور تم ہو کی ابھی تک نہیں آئی ہو یاد رکھنا اونی اگر تم آج نہیں آئے تو میں اپنے انکل سے پھر تمہارے یہ کبھی بھی بات نہیں کر پاؤں گی اور مجھے اپنے انکل کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا وہ الگ جیسے ہی دبیا نے اس طرح کی بات کی اونی کو برا لگا تھا وہ جانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن اب سوال دبیا کی دی ہوئی جبان کا تھا دبیا نے اس کے لیے ہی تو بات کی تھی کہیں نہ کہیں یہ سوچتے ہوئے اونی نے جانے کا decision لے لیا تھا تب ہی اس کی پیچھے سے اس کی ماں کی آواز اسے سنائی دی تھی جاتو رہی ہے لیکن کہ اگر تو بینہ پیسوں کے گھر میں لوٹ کر رہے تو تو دیکھنا میں تیرا کیا حال کروں گی اور ہاں اگر آج تجھے نوکری نہیں ملی تو تجھے اپنے پتا کو قبول کر لے گی تجھے یہ مجھے وعدہ کرنا ہوگا اور انہیں پاپا کہہ کر بلاؤ گی ان کے ساتھ اچھی طرح سے برطاف کرے گی جیسے ہی جیسے ہی اونی کی ماں نے اسے یہ ساری باتیں کہی وہ کیول اپنی ماں کو گھور کر دیکھنے لگی تھی اور ابھی وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلی تھی کہ تب ہی اس نے دیکھا کہ اس کے سوتیلے پتا نشے میں ایک دم دھوٹ ہو کر گھر پر آ رہے تھے جیسے ہی اونی نے یہ دیکھا اس نے اپنا تورنٹ موہ بنا لیا تھا اور وہ سیدھا ان کے سائد سے اپنی ناپ موہ بند کر کے گھر سے باہر جانے لگی تھا لیکن تب ہی اس کے پتا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور کہنے لگا تھا تم اتنا ست سور کر کہاں جا رہی ہو تب ہی اس کی ماں آ گیا آئے تھی اور کہنے لگی تھی وہ آپ ناراج مت ہوئے جی اونی کی ایک فرنڈ نے اس کے لیے ایک نوکری کی بات کی ہے تو بس وہ بات کرنے کے لیے جا رہی ہے تب ہی اونی کا سوتیلے پتا اس کی اور اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولا تھا آخر کار اور اتنی رات کو کونسی نوکری کی بات کی ہے اس کے فرنڈ نے اور کہاں کی ہے تب ہی اونی نے ان کی اور دیکھتے ہوئے کہا تھا آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے اور ویسے بھی رات نہیں ہوئی ہے ابھی صرف اور صرف شام کی چھ بجے ہے اور میں آٹھ بجے تک لوٹ آؤں گی اونی کی بات سن کر اس کے پتا اسے گھور کر دیکھنے لگے تھے اور کہنے لگے تھے اپنی فالتو کہ بکواس بن کرو آخر کار تمہیں اتنی رات کو جانے کی ضرورت ہی کیا ہے ارے میں پوچھتا ہوں ایسے کیا کمی رہ گئی ہے مجھ میں میں تو کام ہی رہا ہوں نہ تو تمہیں باہر جا کر کمانے کی کیا ضرورت ہے اونی کو اپنے سوتیلے باپ کی بات سن کر اب گصہ آنے لگا تھا اور وہ کہنے لگی تھی اگر آپ کما رہے ہیں تو آپ اپنی بیوی کے لیے کما رہے ہیں میرے لیے نہیں سمجھے آپ اونی کی اس طرح کی باتیں سن کر اچانک سے اس کے پتا نے اس کا کندھا پکڑ کر اسے کہنا شروع کر دیا تھا کہیں ایسا تو نہیں تم اپنی جندگی کی کچھ قیمتی پل کسی کو لٹانے کے لیے جا رہی ہو اونی ان کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی اور اسے اس کی سوچ پر گھن آ رہی تھی تب ہی اس نے اپنی ماں کی اور دیکھا تھا اس کی ماں نے بھی تو اس کے لیے ایسے ہی شبدوں کا استعمال کیا تھا جیسے ہی اونی نے اس طرح ایسی نظروں سے اپنی ماں کی اور دیکھا اس نے اپنی گردن جھکا لی تھی تب ہی اس کے پتا نے اسے کہنا شروع کر دیا تھا اگر تم چاہو تو میں تمہیں ڈبل پیسے دے سکتا ہوں لیکن تمہیں آج کی رات میرے ساتھ رہنا ہوگا جیسے ہی اس کے سوتے پیلا تیرے پتا نے اتنی گندی اور گھٹیا بات کی اب اونی کا گصہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا اس نے کھیچ کر ایک چاٹا اس کے موہ پر دے مارا تھا جیسے ہی اس کی ماں نے یہ دیکھا کہ اونی نے اپنے پتا پر ہاتھ اٹھا دیا ہے تو اسے بہت گصہ ہے تو کہنے لگی تھی لڑکی تیری حمد کیسے ہوئی اس طرح سے اپنے پتا پر ہاتھ اٹھانے کی حالانکہ اس کی ماں کو بھی اپنے پتی کی بات بری لگی تھی لیکن اس وقت ان کا یہی ماننا تھا کہ اس گھر کو چلانے کے لیے ایک مرد کی ضرورت ہے تب اس کی ماں نے واپس اونی کے موہ پر ایک چاٹا دے مارا تھا اور کہنے لگی تھی خبردار جو تُو نے اس طرح سے بدتمیجی اپنے پتا کے ساتھ کی تو تبھی اونی نے روتے ہوئے کہا تھا آپ کو میری بدتمیجی دکھائی دے رہی ہے آپ کو کیا آپ کے گھٹیا آدمی پتی کی حرکتیں دکھائی نہیں دے رہی ہے مجھے کس لینگویج میں بات کر رہے ہیں تب ہی اس کی ماں تھوڑا سا کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی دیکھو اگر تم آج پیسے کما کر نہیں لائی تو یاد رکھنا میں نے تم سے کیا کہا ہے تمہیں وہ کرنا ہی ہوگا اور اتنا ہی نہیں جو کچھ تمہارے پتا کہیں گے تمہیں وہ بھی کرنا ہوگا کہیں نہ کہیں اس کی ماں کو بھی یہی لگ رہا تھا اگر اگر اس کے پتی نے کہہ دیا کہ اسے اونی چاہیے تو تو اس کی ماں اس بات کو بھی ماننے کے لئے تیار تھی کیونکہ اس آدمی نے اس سے شادی صرف اس کے لئے نہیں بلکہ اس کی بیٹی کے لئے بھی کی تھی ویل اونی کے لئے وہاں کھڑے رہنا بہت ہی جادہ مشکل ہو گیا تھا اور وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل گئی تھی موری امید تھی کہ آج کے بعد اس کی جندگی بدل جائے گی اگر وہ نوکری کرنا شروع کر دے گی تو اس کا سوتیلا باپ اسے پر اس طرح کے نگاہ نہیں رکھے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ماں کا بھی موہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گا تو یہ سوچتے ہوئے اسی امید کے ساتھ اونی جلدی سے دبیا کے دیئے ہوئے ایڈریس پر جانے لگی تھی اور جلدی ہی وہ شہر کے مشہور کلپ کے باہر کھڑی ہوئی تھی اونی کو اندر جانا میں کافی زیادہ ہچکی چاہت ہو رہی تھی کیونکہ آج سے پہلے وہ ایسی جگہ پر نہیں آئے تھی تو اسی لئے اس کے پہلی نہیں پڑ رہے تھے کہ وہ وہاں اندر جا سکے اندر جا سکے جب اونی کتنی دیر تک باہر کھڑے رہی تب اس نے ہار کر دبیا کو فون کر دیا تھا اور اس نے دیکھا دبیا کو تورنٹ فون کرتے ہی دبیا اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی ہوئی تھی دبیا کو اس طرح سے اپنے اتنی جلدی سامنے دیکھ کر اونی حیران ہو گئی تھی اور کہنے لگی تھی تم اتنی جلدی کہاں سے آ گئی ہو تب ہی دبیا نے اونی سے کہنا شروع کر دیا تھا میں تمہارا ہی انتجار کر رہی تھی اب چلو تم یہاں کھڑے کھڑی ٹائم کیوں برباد کر رہی ہو اور تب ہی اندر لے کر جاتے ہوئے اچانک سے دبیا نے اونی کو روک دیا تھا اور کہنے لگی تھی تم کیا یہ کپڑے پہن کر آئے ہو کیا تم اس طرح سے بہن جی ٹائپ کپڑے پہن کر ان اتنے بڑے سٹینڈرڈ لوگوں کے سامنے جاؤگی تب اونی حیرانی سے دبیا کی اور دیکھنے لگی تھی آخر کار آپ کہنا کیا چاہتی ہے اور میں پھر کون سے کپڑے پہن کر آتا تم تو جانتی ہو نہ میرے پاس کچھ اور جیادہ اچھے کپڑے نہیں تھے یہی سب سے اچھا کپڑا تھا اسے میں نے جیادہ بار نہیں پہنا ہے تو میں یہی پہن کر یہاں آ گئی اونی نے بڑے ہی معصوم سے طریقے سے جواب دیا تھا تب دبیا ہلکا سا من ہی من میں اونی پر مسکورہ اٹھی تھی اور کہنے لگی تھی تم ایک کام کرو پہلے میرے ساتھ چلو ایسا کہہ کر دبیا اونی کو اس کلپ کے باہر بنے کمرے میں لے گئے تھے وہاں پر کتنے ہی سارے موڈل طریقے کے کپڑے رکھے ہوئے تھے اور اس نے ان میں سے ایک گاؤن نکال کر اونی کو دے دیا تھا کہ تم ایسے پہن کراؤ اب اونی اس گاؤن کو لے کر کافی زیادہ ہچکی چانے لگی تھی کیونکہ بھلے ہی وہ گاؤن پورا لانگ تھا لیکن پھر بھی اونی نے اس طرح کے کپڑے کبھی بھی نہیں پہنے تھے تو اونی اس کی اور دیکھ کر کہنے لگی تھی کیا اس طرح کے کپڑے پہننا جروری ہے تب ہی میں نے اونی کی اور دیکھتے ہوئے کہا تھا دیکھو تم پہلی بار میرے انکل سے ملنے والی ہو اور تم جانتی ہو میرے انکل یہاں کے پری آن ابھی ہے تو فرسٹ ایمپریشن is the last impression تم یہ کپڑے پہن کر چلو اس کے بعد تم جیسے کپڑے ویسے وہاں پہن سکتی ہو کہ ایسا کہ کر دیویا نے جب اردستی اونی کو وہ کپڑے پہنا دیے تھے اور اب اونی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اسے بھی لگا تھا کی ہو سکتا ہے اس کے کپڑے کچھ زیادہ ہی بہنجی ٹائپ ہے اور ویسے بھی کپڑوں میں کوئی شریعت تو دیکھ نہیں رہا تھا تو یہ سوچتے ہوئے اونی نے وہ کپڑے پہن لیے تھے اور سوچا تھا کہ اس کے انکل سے میٹی کرنے کے بعد وہی کپڑوں کو اونی کو اتار فیک کے واپس اپنے سے کمرے میں جا کر کپڑے بدل لے گی تو یہ سوچتے ہوئے وہ کپڑے پہن کر وہ ہوئی جلدی سے باہر آ گئی تھی اور دیویا اس کا ہاتھ پکڑ کر اونی کو لگ بگ گھسیٹتے ہوئے اس کلپ کے اندر لے گئی تھی اونی جیسے ہی اس کلپ میں گئی تو وہ دیکھ کر پوری طرح سے حیران ہو گئی تھی کہ وہاں پر کتنی ہی ساری لڑکیاں سو جیسے ہی اونی نے اپنے آسپاس کی لڑکیوں کو دیکھا تو اسے کافی جیادہ عجیب لگنے لگا تھا اور اسے وہاں پر کافی جیادہ انکنفٹیبل بھی لگنے لگا تھا تو اس نے دیویا کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا تھا دیویا مجھے لگتا ہے میں یہاں کام نہیں کر پاؤں گی تم پلیز میرے لیے کہی اور کام دھون لینا تب ہی دیویا کو اونی کی بات سن کر گصہ آ گیا تھا وہ کہنے لگی تھی تم میرے انکل سے بینا ملے ہی یہاں سے جانا چاہتی ہو آخرکار تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو ایک تو تم جیسی دو کوڑی کی لڑکی سے میں نے دوستی کی اور تو تم پر میں اتنا بڑا احسان کر رہی ہوں لیکن تم پر تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے تمہیں یہاں بھی اپنے لیے اپنے رول ریگولیشن تمہیں مجھے بتانے کی پڑ رہی ہے جیسے ہی دیویا نے اونی سے اس لینگویج میں بات کی اونی اسے حیرانی سے دیکھنے لگی تھی کیونکہ دیویا ہمیشہ سے ہی اسے بڑے ہی پیار سے بات کیا کرتی تھی لیکن اس نے بھی آج اونی کے لیے بڑے ہی بدتمیج والے شبد یوز کیے تھے تب اونی نے دیویا سے کہا تھا لیکن یہاں کا ماہور مجھے کچھ خاص ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اور میں یہاں لوگوں کو بھلا چائے پانی کیسے سرف کر سکتی ہوں جبکہ یہاں پر تو چائے پانی بغیرہ ہے ہی نہیں ہے یہاں تک کی کول ڈرنگ تک نہیں ہے یہاں پر سیدھا سیدھا شراب پی رہے ہیں لوگ اور میں لوگوں کو شراب سرف نہیں کر سکتی ہوں جیسے ہی اونی نے ساف ساف یہ کہا دیویا اس کی اور گزے سے گھورنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی اپنی فالتو کی بکواس بند کر اور اگر اب تو یہاں آ ہی گئی ہے تو تجھے کوئی حق نہیں ہے یہاں سے واپس جانے کا چل میرے ساتھ ایسا کہہ کر اس نے اونی کا ہاتھ کس کر پکڑ لیا تھا اور اسے کلب میں اندر لے گئی تھی اور وہی پر اس کے ٹھیک سامنے ایک ادھیر عمر کا بیٹھا ہوا تھا اور دیویا نے اپنے اس انکل کی اور انٹرویوز کرتے ہوئے کرتے ہوئے اونی سے کہا تھا انسے ملو یہ میرے انکل ہے اور تم ان سے یہاں بیٹھ کر باتے کرو تب تک میں تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آتی ہوں ایسا کہہ کر اونی دیویا کو وہاں چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی اور اونی اسے روکتے ہی رہ گئی تھی کیونکہ وہ اس وقت وہاں اس کے انکل کے ساتھ نہیں بیٹھ نا چاہتی تھی کیونکہ اس کے انکل کافی جیادہ عجیب سے لگ رہے تھے تب ہی اس کے انکل نے بڑی ہی پروفیشنل طریقے سے اونی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا اچھا تو یس اونی بتائیے آپ ایک گھنٹے میں کام کرنے کے کتنے پیسے لینا چاہے جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہو گیا دیبیا نے آپ کو سارا کام بتا دیا ہوگا آپ صرف لوگوں کو ڈرنک سرف کرنا ہے اور ہاں دیکھو میں آپ سے کسی طرح کا کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا یہاں پر کو ڈرنک کے ساتھ سپیشل ڈرنک بغیرہ بھی سرف کی جاتی ہے آپ سپیشل ڈرنک کا مطلب سمجھ رہی ہے جیسے ہی اس کے انکل لیے کہا اونی کو ان کا بات کرنا کافی اچھا لگا تھا کیونکہ ان کی تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کچھ لڑکیا ایسے ہی کرتی ہے یہاں اس طرح کا ماحول انہیں کچھ خاص پسند نہیں آتا تو تم ایک کام کرو میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں دن میں جو لڑکیوں کی یہاں پر پارٹی ہوتی ہے تو تم انہیں تو سوے کر سکتی ہو نہ کی آ ی 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 آپ کیا کہ رہے ہیں کیا یہاں پر لڑکیا بھی پارٹی کرتی ہے تب ہی اس کے انکل نے اسے کہنا شروع کر دیا تھا ہاں میں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں مجھے لگتا ہے گا تم دن میں دو گھنٹے یہاں کام کر سکتی ہو یہاں پر بڑی بڑی جو ہائی پروفائل لیڈس وغیرہ ہوتی ہے وہ کلب میں کبھی اپنے برٹھ چہرے پر ایک مسکرہ ہٹ آ گئی تھی اور اس نے جلدی سے کام کے لیے ہاں کہ دیا تھا اور اس سے پہلے کی ابھی وہ کچھ اور کہتی تبھی دو دو وہاں آگئی تھی اس کے ہاتھ میں ایک ٹری تھی جس میں دو ڈرنک رکھے ہوئے تھے کیا ہوگا جب اونی کے آمنے آئے گا دیویا کا گھنونا چہرہ جاننے کے لیے بنے رہی دو سی ایچ فائی دھوکھا میں تم سے کسی طرح کی کوئی بات نہیں چھپاؤں گا تو کیا تم دن میں یہ کام کر لوگی دن میں بھی تم یہ سب ڈرنک سوے کرنے کا یا ہو سکتا ہے کچھ فوڈ کھانا وغیرہ سب کرنے کا کام کرنا ہوگا جیسے ہی اونی نے یہ اس کے چہرے چہرے پر ایک مسکراہت آگئی تھی اور اس نے جلدی سے کام کے لیے ہاں کہہ دیا تھا اور اس سے پہلے کی ابھی وہ کچھ اور کہتی تب ہی دیویا وہاں آگئی تھی اس کے ہاتھ میں ایک ٹری تھی جس میں دو ڈرنک رکھے ہوئے تھے تب دیویا نے اونی کی اور ایک پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا تھا اونی لو پانی پی لو اور کیا تمہاری بات ہو گئی انکل سے تب ہی اونی نے کھڑی ہو کر دیویا کا ہاتھ پکر لیا تھا اور کہنے لگی تھی آئی این سو سوری دیویا میں جب یہاں آئے تھی میں تھوڑا سا پریشان ہو گئی تھی اس لیے میں نے تم سے لگی تھی اور کہنے لگی تھی چلو اچھا ہے تمہیں کام پسند آگیا اب ایک کام کرو تمہاری بات تو ہو ہی گئی ہے تم بس پانی پی لو اور پھر میں تمہیں باہر دیویا حالت میں ہو گئی تھی اور اس نے اپنے اس انکل کی طرف ایک آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا کیسا لگا آپ میرا توفہ آئے ہوپ اس کے پیسے آپ مجھے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے ایسا کر کر وہ وہ سے جانے لگی تھی تب اس دروازے پر ویر کھڑا ہوا دکھائی دے گیا تھا ویر بھی اونی دیویا کی اور دیکھ کر مسکرانے لگا تھا اور کہنے لگا تھا اس دن کا مجھے بڑی ہی بے سبری سے انتجار تھا اور تب اس بوڑے انکل کی اور دیکھ کر کہنے لگا تھا پہلے میں اس کے ساتھ تھوڑے سے مجھے لینا چاہتا ہوں اس کے بعد یہ آپ کی ہوئی ایسا کہہ کر دیویا ویر اونی کو کندی سے پکڑ کر ایک کمرے میں لے کر جانے لگا تھا اور جلدی وہ اسے کمرے میں لے گیا تھا یہ سارا کا سارا پلان ویر نے بنایا تھا اونی کے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے اس نے آج اونی کو بیجت کرنے کا پلان بنایا تھا تو اسی یہ وہ اسے اس کلپ کے کمرے میں لے گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ دیویا نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اونی کو کچھ پوٹوز وغیرہ بھی کلک کر لی تا کی جب ان کا من ہو وہ اونی کو اپنے لئے یوز کر سکے تو اس لیے جیسے ہی ویر اونی کو کمرے میں لے کر گیا اور اونی نے کیونکہ زیادہ پانی نہیں پیا تھا تو ہلکی ہلکی وہ ہوش میں تھی اور ویر کو اپنے پاس دیکھ کر وہ کافی زیادہ چوک رہی تھی لیکن وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی تب پھر جلدی سے ویر اس کے آگے بڑھا تھا اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اور اس کی گردن پر ہاتھ چلاتے ہوئے اس کے گال کو چھو لیا تھا اور اونی نشے میں اس کا ہاتھ اپنے آپ سے دور کر رہی تھی لیکن وہ صحیح سے سٹرگل نہیں کر پا رہی تھی تب ہی ویر نے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو چھو لیا تھا لیکن اونی اپنے آپ کو بچانے کے لئے سٹرگل کرنے لگی تھی لیکن اس وقت دیویا نے اسے ڈرگ کی نشے کی کچھ ایسی گولیا دی تھی جس کی وجہ سے وہ زیادہ سٹرگل نہیں کر پا رہی تھی اور تب ہی اچانک ویر نے اس کے ہوتھوں کو چون نے کے بعد اس بیٹ پر سیدھا دھکا دے دیا تھا اور اس نے بیٹ پر لٹا جسم لیا تھا تب تک ویر کچھ سمجھ پاتا اونی تورنٹ اس کے سامنے آخڑی ہوئی تھی اور وہ جگ اس نے سیدھا ویر کے سر پر دیو مارا تھا اور جلدی سے اس کمرے سے باہر نکل گئی تھی جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی دیو نے اس پکڑ لیا تھا اور کہنے لگی تھی تم اتنی آسانی سے یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتی ہو میں اپنا اتنا بڑا نقصان نہیں ہونے دے سکتی ہوں تب ہی دیو نے اغنی کو اپنے اس انکل پر دھکیلتے ہوئے کا ہاتھا قیمت چاہیے ویسے بھی ویر وجہ سے میں نے کافی سارا نقصان برداشت کیا ہے اس نے میرے ویر کا سرف اور دیا ہے میں اب تو اسے کسی بھی قیمت پر آج بچ کر نہیں جانے دے سکتی ہوں کیونکہ اگر یہ آج بچ کر چلی گئی تو یہ سب کو میرے بارے میں بتا دے گی اور یہ میرے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا دیویا کا اتنا گھنونا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اونی کا دل کٹ کر رہ گیا تھا وہ سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی جس سے وہ اپنا اور جادہ اسے کچھ خاص ہوش نہیں تھا تب اونی نے ایک بار پھر ہمت کرتے ہوئے اس کے انکل کے ہاتھ پر کٹ لیا تھا اور جلدی سے دوڑ کر وہ سبھی لوگوں کے بیچ میں آ گئی تھی جو لوگ اس وقت وہاں پر ڈانس کر رہے تھے اور گئے جا کر اس نے اس گانے کو بند کرتے ہوئے جوروں سے چکنا چلانا شروع کر دیا تھا جیسے ہی گانا بند ہونے پر چاروں طرف شانتی چھائے اونی کی چیخنے چلانے کی آواز وہاں گونجی سبھی لوگ حیرانی سے اونی کی اور دیکھنے لگے تھے اور تب ہی بھی شب نہیں بولے جا رہا تھا تب تک ویر بھی اپنے اس کمرے سے تھوڑا سا باہر آیا تھا اور دیویا اور ساتھ ہی ساتھ وہ دیویا کا وہ انکل جو کی اس کا سگا کوئی انکل نہیں تھا بلکی جوان لڑکیوں کو خریدنے والا ایک دلال تھا وہ بھی دوروں سے چلا کر بولا تھا یہ کوئی پاگل لڑکی ہے جو یہاں اس بار میں گھس آئے ہے اور اس نے کچھ نشہ بھی زیادہ ہی کر لیا ہے ایک کام کرو اسے دھککے مار کر اس بار سے باہر نکال دو تب ہی اس باؤنس نے باؤس کی بات سن کر جلدی سے اونی کو پکڑ لیا تھا اور سبھی نے اسے اس کا چیخ نا چلانا بند کرتے ہوئے اسے اس بار سے باہر نکال کر فیک دیا تھا اونی کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی تھی اور کتنی دیر تک وہ اپنی قسمت پر بیٹھے ہوئے روتی رہی تھی اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے صرف اور صرف دھند لابن دکھائی دے رہا تھا حالان کہ وہاں پر کافی تیج بارش ہو رہی تھی جس کی بجے سے دیرے دیرے وہ خود کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی اور دیرے دیرے ہوش میں جیسے جیسے وہ آ رہی تھی اسے اپنی قسمت پر بہت ہی زیادہ رونا آ رہا تھا اور اس نے آج بے ہوشی کی حالت میں سوچ لیا تھا کہ آج وہ اپنی اس بے مطلب کی جندگی کو ہر حال میں ختم کر رہے گی وہ بلکل کچھ وہ کسی رکشہ کر کے یا کسی سے لفٹ لے کر یا جیسے تیسے دوڑ کر بھاگ کر سرکو پر اپنے گھر جا سکے آونی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا اور اگلے ہی پل اس نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں پایا تھا اس وقت اپنے آپ کو وہ نشے میں ہی سمجھ رہی تھی تو جو کچھ بھی ہو رہا تھا اسے اس بات کا احساس نہیں تھا اور جلدی ہی وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اونی کو الٹا سیدھا جو اپنا بستر دکھائی دے تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو تمہارے فون کی گھنٹی بھی بجے